کیٹری ایس ہریپور ویل فیر کے تعاون سے تھالیسیمیا کے بچوں کے لیے اختنواز حال میں بلڈ بینک کا انعقاد کیا گیا جس میں کیٹری ایس کے نوجوانے ایس ایم ٹی تھالیسیمیا سینٹر ہریپور کے بچوں کے لیے خون کی اتیار دیئے مزید اوال جانتے ہیں ہریپور سے کرنوان کی اس رپورٹ میں اس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں کرنوان اس رائم پہ موجود ہوں خلوبرٹ ٹاؤنشپ میں خلوبرٹ ٹاؤنشپ اختنواز حال میں موجود ہوں اور یہاں پہ آج ہمارے ساتھ کے ٹی ایس ویل فیر کے تعاون سے یہاں پہ تھالیسیمیا کے جو بچے ہیں ان کے لیے بلڈ کیم کا انعقاد کیا گیا ہے ان معصوم پھولوں کے لیے یہاں پہ بلڈ کا انعقاد کیا گیا ہے جو معصوم پھول اس ان حالات میں زندگی اور موت کی کشم کشم ہے کہ ان حالات میں ان بچوں کے لیے بلڈ ارینج کرنا بہت کی زیادہ مشکل ہو رہا ہے انہی حالات کو دیکھتے ہوئے کے ٹی ایس ویل فیر کے تعاون سے یہاں پہ آج جو بلڈ ڈونیشن کا جو کیمپ لگایا گیا ہے آئیے ان سے بھی جانے کی اس وقت میں ساتھ موجود ہیں شاہد خان صاحب جنہوں نے یہاں پہ اتنے بڑے رسکی محول میں بلڈ کیمپ کا انعقاد کیا ہے مزید ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا سوچ کے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے سر سب سے ملکہ میں آپ کو سلوٹ پیش کرتی ہوں کہ ان حالات میں بھی آپ نے ان بچوں کا سوچا آپ مزید لوگوں کو کیا میسیج دیں گے اور آپ نے کیا سوچ کے اتنا بڑا قدم اٹھایا پہلے تو اسلام علیکم سب کو پہلی بات یہ ہے کہ میں خود بالبچیدار آدمی ہوں میرے گھر میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو جس طرح ہم لوگوں کو چاہیے روٹی پانی چاہیے زندہ رہنے کے لیے اسی طرح ان بچوں کو چاہیے صرف خون میں کٹی ایس گیلفر کی طرف سے مطلب کی پورے کھل بٹ ٹاؤنشپ کی طرف سے شکریہ دا کرتا ہوں یہ جو لوگ آئے ہیں تو پورے جتنے بھی کھل بٹ کے ینگ لڑکے ہیں ان سب نے مجھے بار بار میسیج کر کے کالنگ کر کے کہہ رہے ہیں ہم ہر وقت بلڑ دینے کے لیے تیار ہیں یہ پورے کھل بٹ کی طرف سے ہمارا میسیج ہے پورے کھل بٹ والوں کا تعاون ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت جس کو بھی بلڑ چاہیے ہو ہم بلڑ دینے کے لیے تیار ہیں بہت شکریہ سلوٹ ہے جی کھل بٹ کی عوام کو اور سپیشلی شاید خان جو اس ٹائم پہ ان کے یہاں پہ لیڈر بنے ہوئے اور میں سلوٹ پیش کرتی ہوں ان بچوں کے لیے جو کھل بٹ کی عوام نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ کوئی انسانیت کے لیے باہر نکلے لیکن میں سلوٹ پیش کرتی ہوں کھل بٹ کی پوری عوام کو اور میں بہت شکر گزار ہوں ان کے لیے جنہوں نے یہاں پہ آج اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے دراصل یہ جو چیزیں ہم لوگ کرنے ہیں یہاں پہ آئے ہیں سب لوگ کرنے ہیں یہ آج کل جو حرات چاہ رہے ہیں اس میں بھی اگر اتنے لوگ گھروں سے نہیں کر رہے ہیں اور اس وائرس کے ہوتے ہوئے بھی تو وہ لوگ اپنی آخرت بھی سواننا چاہ رہے ہیں اور دنیا بھی سواننا چاہ رہے ہیں یہ چھوٹے مسلوم بچے ہیں یہ جتنے بھی بچے تھے لیسیمیا میں مبتلا ہیں ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان کو بیٹ دیں خوائی کچھ بھی ہو جس طرح بھی ہو بارش ہو یا دھوپ ہو یا کرونا جیسی مارز ہو ہمیں آنا چاہیے ان بچوں کی فاطر چونکہ ہم بھی بچے ہی تھے ہم بچوں سے بڑے ہوئے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم آ کے ان بچوں کے لیے خون کا عطیہ دیں انسان سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ ان کے لیے کریں تو انسان ہر کسی پہ یہ ناغانی بیماریاں یہ آ سکتی ہے تو اپنی طرف سے کوشش کریں جو بھی ہو سکتا ہے ان کے لیے کرنا چاہیے سب سے پہلے ہم تمام لوگوں کو جو آئے ہیں ان کے شکریہ دار کرنا چاہتے ہیں جو آئے انہوں نے بلڑ دیا اچھے کاس کے لیے سب جمع ہوئے ہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ لوگ بھی آئیں وہ اس کاس میں اپنا جمع کرائیں کرونا وائرس جو ہے وہ تو اللہ کی طرح سے ایک چیز آئی ہے اس کے بعد جو ہم لوگ جو کر سکتے ہیں ہمارے ہاتھ میں جو ہے وہ تو ہمیں کرنا چاہیے we should play our part یہی کر رہے ہیں کہ ہمیں موقع مل رہے ہیں کچھ کرنے کے لیے ہم تو کہتے ہیں کہ وہاں سے آئے زیادہ زیادہ ان بچوں کی مدد کریں یہ پرشان ہے کرونا کا وائرس ہے سب لوگ گھر میں بند ہیں لیکن یہ ایک نیک کام ہے اس لیے سب کو آنا چاہیے آگے انشاءاللہ ہوت بھی لوگ آئیں گے مجید اپنے بھی بچے سب سے رہی گزارش ہے کہ سب کے لیے بچوں کے لیے خون دینا چاہیے ہمارے اپنے بچے سب کا خیال رکھنا چاہیے جی میرے صرف موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ایسے حالات میں بھی ایسے رسکی حالات میں بھی ان بچوں کے لیے جو یہ جنگ لڑ رہے ہیں اور جہاں پہ آج انہوں نے کیمپ کا انقاط کروایا ہے اس حالے سے یہ کیا کہنا چاہیں گے جی سر جی تینکیو سوہمائچ آپ تمام میڈیا کا جتنے آپ لوگ آئے ہیں اور میں سپیشلی کیٹی ایس جیوٹ ویل فیر کو میں اسیس پہ میں بہت زیادہ مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے اتنے مشکل وقت میں اور اتنے کام شارٹ نوٹس میں انہوں نے دائی بہترین کیمپ کو انہوں نے نقاط کیے اور ہماری ڈسٹر گورنمنٹ نے ہماری پلیس ڈپارٹمنٹ نے جسنا ہمارے ساتھ تعاون کیے یہ ایک قابل تقلید مثال ہے اور کیونکہ کرونا کی وجہ سے جسنا سے لاوگ ڈاؤنز ہر جگہ یہی بات ہو رہی ہے کرونا ورسز تھیلی سیمیا کرونا ورسز تھیلی سیمیا تو یہ ایک بہت بڑی سیچویشن تھی آج ہماری ڈسٹری سے نکلی ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ان کا جو جوش اور جذبہ ہے یہ قابل دید بھی ہے قابل استائش بھی ہے میں ان تمام لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جانی مالی ہر لحاظ سے تھیلی سیمیا کے بچوں کے لیے نکلیں ان بچوں کی ہیلپ کریں اور ان بچوں کو اس وقت جو زندگیاں خطرے میں پڑی ہوئی ہیں ان کے لیے اپنے آپ کو وقس کریں اور اپنی ٹیم سپیشلی جو ہماری ٹیم ہے اس کو میں فراجی تحسین پیش کرتا ہوں کہ اتنے نام مسائد حالات میں جہاں پہ بہت سارے ہسپیٹلز بھی باندھ ہو چکے ہیں پرائیویٹ ہسپیٹلز بھی اور گورڈ میٹ ہسپیٹلز بھی باندھ ہو چکے ہیں ہمارا جو سٹاف ہے ہماری جو ٹیم ہے وہ سوشل میڈیا ٹیم ہمارے پروفیشنلز وہ جتنے بھی ہیں وہ سارے اس وقت ہر وقت فیلڈ میں اور سپیشلی ہمارے ہمیں جو بیکس سپورٹ ہمیں دے رہے ہیں ہمیں مورل سپورٹ دے رہے ہیں ہمیں ہر طرح سے ہمیں ہمارے لطاف صاحب ہیں مفتی حسن رضا صاحب ہیں اور یہ لوگ جو ہیں جس طریقے سے ہمیں ایک اپورچنیٹی ہے ہم سب لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک موقع ہم لوگوں کو دیئے ہے کہ یہ اس میں سے ہم نے اس اپورچنیٹی کو نکالنے کے ہمارے گناہوں کے کفارے کا وقت ہے میں تمام لوگوں کا بھی جو کیم میں آئے ہوں ان سب کا کیٹی ایس ویل فیر کا اپنی میڈیا کا آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکر گزاروں اور میں سے یہ دینا چاہوں گا کہ خدا رہا آپ لوگ کسی کی زندگی بچانے کے لیے لکھ لیں لوگوں کی زندگیوں کے میں آسانیہ بانٹے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیہ پیدا کرے گا سلوٹ ہے جی شاید سنفریدی کو جو اس ٹائم پہ ایسے حالات میں بھی ان بچوں کے لیے لڑ رہے ہیں اور میں آخر میں میں بھی یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ خدا رہا شادی سے پہلے اپنی تھیلی سیمہ کے ٹیسٹ ضرور کروائیں تاکہ ایسی نوبت ہی نہ آئے